اسلام علیکم دوستو میں محمد الباز خان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ نیزی ٹیگ یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے چینل پر پکسل لیب کا ایک اور سٹارٹ ہو جکا ہے اور اس کی ایک ویڈیو اپلوڈ بھی کی جا جگی ہے تو اس کے نیکس پارٹ کی ویڈیو آج میں ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں اور چلتے ہیں پکسل لیب اپلکیشن میں اور آپ کو دکھاتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل ہم نے شیفز کے بارے میں بات کی تھی تو آج ہم اس سے آگے چلیں گے تو چلتے ہیں امیچ سائز میں ہم وہ یوٹیوب چینل بینر سیٹ کریں گے تو آج تھوڑا آگے چلیں گے کل ہم نے شیفز کو ڈسکاس کیا تھا آج ہم بات کریں گے فانٹس کے بارے میں فانٹ ٹول تو دوستو فانٹ ٹول میں نام صحیح ظاہر ہے کہ یہاں پہ ٹیکسٹ کے ریلیٹڈ بات ہوگی الفاظ کے ریلیٹڈ تو چلتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ورڈ کو میں ختم کر دیتا ہوں وہی پلاس والے نشان پہ آئیں گے ایڈ پہ یہاں پہ ٹیکس پہ کلک کریں گے وہ اوپر رائٹ کورنر سوری لیفٹ ٹاپ کورنر میں دو آپشن نظر آ رہے ہیں ایک دلیٹ کا اور ایک پینسل والا مطلب کہ رائٹ کا وہاں پہ ہم کلک کریں گے رائٹ پہ اور یہاں پہ نیو ٹیکسٹ کو ہم ایک بار دلیٹ کر دیں گے یہاں پہ بھی ہم کچھ بھی ٹیکسٹ جو ہم لکھنا چاہ رہے ہیں جو ہم یوٹیوب چینل بینر ریڈی کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں ہم ٹیکس لکھیں گے تو ابھی میں وہ ایک انہائز ٹیک کے بارے میں ہی لکھ دیتا ہوں اپنے چینل کے بارے میں تو اوپر لال میں آپ کو ایک ٹیکسٹ کا اپچن نظر آ رہے ہیں وہ ڈلیٹ کے لیفٹ سائٹ پہ اس پر کلک کریں گے تو یہ بڑا ہو جاتا ہے یہاں سے ہم اس کو پیک کر کے نیچے لے آتے ہیں اس کو سینٹرلائز کر لیتے ہیں ابھی جی ٹیکسٹ پہ ہم یہ سب سے پہلے تم بات کریں گے اوپر جو اس میں ٹیکسٹ کے اندر جو پڑا ہوئے یہ سٹائلز ٹیکسٹ ٹول کے اندر جو سب ٹولز ہے اس میں سب سے پہلے ہے سٹائلز اس پہ ہم بروز کریں گے یہ آٹو پہ جو سٹائلز دے ہوئے ہیں مطلب ہمارے کے علاوہ یہ ہمارے می سٹائلز میں ہم اپنے سیف کر سکتے ہیں یہ ڈیفالٹ والے ہیں ڈیفالٹ میں کچھ بھی جو ہم لینا چاہ رہے ہیں جو ڈیزائن میں اچھا لگ رہا ہے ہم وہ سلیٹ کریں گے تو ابھی میں یہ نمبر سکس والے سلیٹ کر رہا ہوں یا پھر چینج کر کے اگر یہ اچھا نہیں لگ رہا کچھ اور لے لیتا ہوں یہ لال والا میں لے رہا ہوں اس کو میں نے سلیٹ کر لیے سنٹرلائز کر دیا تو ابھی دیکھتے ہیں نیکسٹ میں یہ ایڈیٹ میں وہی چیز ہے کہ یہاں پہ ہم ایڈیٹ کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کو چینج کرنا ہے کوئی ایڈیٹنگ کر لیے تو یہاں پہ ایڈیٹنگ ہوگی یہ ڈیلیٹ کا اپشن سے یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا کوپی کوپی سے اس کی کوپی بن جائے گی اگر ہم اس کی کوپی لینا چاہ رہے ہیں اس کے بعد نیکسٹ میں کیا ہے نیکسٹ میں ٹو پرنٹ اور ٹو بیک دوستو ابھی اگر اس کے علاوے میں کچھ اور ایڈ کر دیتا ہوں اس سال کے پر میں کوئی شیپ سے ایڈ کر دیتا ہوں کوئی بھی شیپ میں لے لیتا ہوں سرکل میں لے لیتا ہوں کلر اس کو میں دے لیتا ہوں بلیک جی یہ سنٹرلائزڈ ہو گیا ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ٹیکسٹ نیچے چلا گیا ہے تو اس کا موپر کیسے لے کے آئیں گے سب سے پہلے تو ہم یہ اپنے پروجیکٹس والے آپشن پر کلک کریں گے یہاں پر آ کے ہم اس کو سب سے پہلے یہ جو سرکل ہے اس کو لوگ کر دیں گے تاکہ اس پر ہمارا کلک نہ ہو اور ہم اس پر نیچے ڈائریکٹ ایک انہیز ٹیک پر کلک کریں گے تو ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہیز ٹیک پر مارا کلک ہو چکا ہے ابھی ہم ٹو فرنٹ کر دیں گے تو یہ اوپر آ جائے گا جب ٹو بیک کریں گے تو یہ پیچھے چلا جائے گا تو ہم اس کو ٹو فرنٹ رکھتے ہیں تو یہ چیز تھی ٹو فرنٹ اگر کوئی بھی ٹول تو یہاں سے ہم کسی بھی چیز کو ٹو فرنٹ ٹو بیک کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی ایک انہیز ٹیک کو میں فرنٹ پر لیا ہم ٹو فرنٹ اگر یہاں سے میں ٹو بیک پر کلک کروں گا تو یہ پیچھے چلا جائے گا ٹو فرنٹ بھی کروں گا تو یہ اوپر آ جائے گا اس کے بعد نیکس میں پوزیشنز ہیں پوزیشنز میں سب سے پہلے اوپر پڑھا ہے کہ مووو بائر سکس پی ایکس یہ سکس پی ایکس سپیڈ ہے اس کی مووونگ کی اس کو کم بھی کر سکتے ہیں بڑھا بھی سکتے ہیں تو اس کو اوپر لینا چاہ رہے ہیں تو یہ کتنے سپیڈ میں جائے نیچے لے کے ابھی میں نے سلو کر دیا ہے تو اوپر بھی سلو جائے گا اس کی سپیڈ میں یہاں سے بڑھا سکتا ہوں یہ رائٹ سیڈ پر موو کرنے کے لئے میں یہاں پہ کلک کروں گا یہ رائٹ سائڈ والے آئیکن پہ جہاں پہ میں نے موو کرنا ہے نیچے کو آپشن ہے میں اس کو پکڑ کے لے کے آنگا اسے سکرول کر کے نیچے لے آنگا اس کے بعد اوپر جا کے میں اس کو ایڈجسٹ کروں گا اس طرح لے کے جا سکتا ہوں ریٹ پہ لے کے آنے تو اس طرح لے کے آ سکتا ہوں اوکے کر دیں نیکس میں ہے ریلیٹیو پوزیشن ایک ایسا ہے جو کہ ڈیفالٹ پوزیشن ہوتی ہے جس میں یہ خود ہی بتا دیتا ہے کہ جہاں پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ جانا جائے گا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ آپ یہ اپشن ہے کہ سینٹر ان لیفٹ سائیڈ اس کے بعد یہ سوری ہاں جی سینٹر ان لیفٹ سائیڈ اور سینٹر ان رائٹ سائیڈ اس کے بعد بلکل یہ سینٹرلائزڈ ہے دونوں سائیڈوں سے لیفٹ اور رائٹ دونوں سے سینٹر ہوگا اور یہ بھی یہ ہے نیچے ڈاؤن ان سینٹر یہ ڈاؤن ان اپ یہ پوزیشن ہے تو یہ چھے پوزیشن آٹو پہ ہم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ بھی ہم کو اپشن ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے بھی اس کو سکرول کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم اس کو اڈجسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو نیکسٹ میں سائز ہے ٹیکسٹ کا سائز ٹیکسٹ کا سائز ہم کتنا رکھنا چاہ رہے ہیں ابھی اس کا جو آٹو پہ سیلیکٹ ہے جو پہلے مطلب میں نے یہاں سے کیا تھا یہاں سے ہم کھینچتے بھی کر سکتے ہیں یہ جو ڈاؤٹ سے نظر آ رہی ہے یہ کورنر ڈاؤٹ سے یہ پھل پڑے گا اور یہ جو رائٹ سائیڈ پہ سنٹر کا ڈاؤٹ ہے اس سے ہم ایک سائیڈ پہ ایک سائیڈ پہ بھی کر سکتے ہیں اور جب اس کو کلوز کریں گے تو یہ ٹیکسٹ نیچے ہی شیفٹ ہوتا جائے گا آٹو پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ابھی ایک وارڈ پہ آگ یہ ہے جی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک وارڈ پہ آگ یہ ہے تو اس کو تھوڑا سا بھی میں رائٹ پہ کھین چکا تو یہ جمع ہوتا جائیں گے اوپر کٹھے ہوتا جائیں گے بہتر بھی میں کر سکتا ہوں اس کو جیسے میرا ویو بہتر لگے گا اس کے علاوہ یہ سائیز میں بڑھا سکتا ہوں یہاں سے اوکے کر دوں گا نیکس میں کیا ہے نیکس میں ہے پیڈنگ لیفٹ پیڈنگ اور رائٹ پیڈنگ ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ ٹیکسٹ کو یہ جو ڈببہ بان رہا ہے اس کا جو ایریہ بان رہا ہے اوورال اس پہ پیڈنگ یہ ہے کہ یہ رائٹ سائیڈ پہ ٹیکسٹ کتنا اور لیفٹ سائیڈ پہ کتنا ہو لیفٹ پیڈنگ ابھی لیفٹ سائیڈ پہ کتنا ہریہ خالی ہونے چاہیے تو یہ بتا رہا ہے ساتھ ابھی رائٹ پہ کتنا خالی ہونے چاہیے تو یہ یہاں پہ آ رہا ہے اگر اس کو میں یہ کلیر کر دوں مطلب انڈو کر دوں تو یہ زیرو کے آ جاتا ہے مطلب سینٹرلائز ہو جاتا ہے اوکے کر دیتے ہیں نیسٹ میں ایک کلر ٹیکسٹ کا کلر یہ میں بار بار آپ کو چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹیکسٹ کلر ہے جو اوبجیکٹ ہمارا سیلیکٹڈ ہوگا اس میں ٹیکسٹ کلر ہوگا جو بھی سیلیکٹڈ ہوگا اسی کا مطلب کلر وہاں پہ ہوگا ابھی سب سے پہلے اس کے جو بھی کلر ہم دینا چاہ رہے ہیں یہ دے دیا یہ اورنج کلر دے دیا یہ دے دیا جو بھی ہمیں اچھا لگ رہا ہو کچھ پیم دے سکتے ہیں اگر ہم کو یہ کلر پسند نہیں ہے پہلے والے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کینسل کر دیں گے کچھ بھی ہم دے سکتے ہیں یہ دیتے تھے نیسٹ میں کیا ہے ٹیکسٹر جی تو ٹیکسٹر ایک بہت ہی کمال کی چیز ہے ٹیکسٹر ایک ایسی چیز ہے کہ ٹیکسٹر میں ہم ایک پیک سیلیکٹ کرتے ہیں میرا فیورٹ اوپشن ہے یہ پیکسن لیب میں سب سے زیادہ یہاں پہ ہم ایک پیک سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کا جو کلر ہوگا اس کو ہم اوبجیکٹ میں شامل کریں گے اپنے اوبجیکٹ میں چلتے ہیں ٹیکسٹر پہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہاں پہ کلر میں لے لیتا ہوں اس آل کے دور پر میں یہ وارٹس اپ کا کلر لے لیتا ہوں اس کو میں ری سائز کر دوں گا ری سائز کر کے میں اس کو سنٹر میں لے آنگا سنٹر والے جو وارٹس اپ کا کلر ہے صرف صرف اسی پہ لے آنگا یہاں پہ کلک کر دیا تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے دیکھ دیتے ہیں یہ مینٹین ریشو اس کو اگر میں انیبل کر دیتا ہوں تو یہ اس کا سکیل جو ہے یہ چینج ہو جاتا ہے سکیل کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جیسا کہ بھی آپ کو میں نے پیک دکھائی تھی ایک منہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں پھر سے یہ پیک کا جو ایریا ہے اس میں وائٹ اور جو گرین ہے اس کا اسکیل ہوتا ہے کہ یہ کس طرح شامل ہونا چاہیے ہمارے الفاظ میں ہمارے پروجیکٹ میں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چینج ہو رہا ہے میرے بڑھانے سے اور کام کرنے سے تو جہاں پہ مجھے اچھا لگے میں وہیں پہ روک سکتا ہوں یہاں پہ روک لیتے ہیں تو یہ ٹیکچٹر سیلیکٹ ہو گیا نیکس پہ ہم کریں گے اس کو ٹیکچٹر کے بعد ہمیشہ اپلائی ہوتا ہے امبوس امبوس ہم ویسے بھی کر سکتے ہیں لیکن ٹیکچٹر کے ساتھ اس کا تھوڑا سکیل اچھا ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو اس کا لائٹ اینگل ہم دیں گے کہ اینگل لائٹ کا جو اینگل ہوگا امبوس میں وہ کس سائیڈ پہ ہونا چاہیے ابھی یہ نائنٹی پی ہے ڈیفارڈ میں تو اس کو ہم چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پکچر میں چیننگ آ رہی ہے میں ریموب کرنے سے جہاں پہ میں رکھنا چاہوں میں وہاں پہ جہاں پہ مجھے اچھا لگے میں وہاں پہ رکھوں گا اس کے بعد انٹینسٹری انٹینسٹری کو ہم کم یا بڑھا سکتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں زیرو پہ لے کے کیا ہوں تو یہ بلیک ہوتی جا رہی ہے جب یہ اس کو میں بڑھا رہا ہوں تو یہ اہستہ اہستہ لائٹ پکڑ رہی ہے اور تھوڑی روشن ہوتی جا رہی ہے ایمبینڈ لائٹ اس کے ساتھ ہم لائٹ کے ایڈجسمنٹ کریں گے جہاں پہ ہم کو اچھا لگے گا سپیکولر ہارڈنس یہاں پہ ہم اس کی ہارڈنس کو دیکھیں گے کہ ہارڈنس ہم اس کے کتنی رکھنی ہے اس کے بعد بی ویل دوستو ایک چیز میں یہاں پہ بتاتے چلوں یہاں پہ ہم انٹینسٹی اور ایمبینڈ لائٹ کو ہم الائدلت سے سیٹ کرتے ہیں اس کے اپنی ایک ایڈجسمنٹ ہوتی ہے دو کی اور سپیکولر ہارڈنس اور بی ویل ان کے اپنی ایڈجسمنٹ ہوتی ہے نیچے ہیں انکلویڈ سٹروک انیبل کر دیں یا ڈیسیبل کر دیں جو آپ کی مرضی ہے میں اس کو بھی اس کو انیبل نہیں کر رہا یہاں پہ میرا سیٹ ہو گیا ہے تو باپس چلتے ہیں جہاں پہ ہم پہلے تھے ٹیکسٹر ہمارا ہو گیا نیکسٹ ہے اوپیسٹی یہاں پہ اوپیسٹی ایک ایسی چیز ہے جیسے کہ آپ جانتے بھی ہیں اس کو میں باہر لے کے رکھتا ہوں اوپیسٹی میں ہوتا ہے کہ ابھی یہ ہنڈریٹ پرسنٹ ہے تو آپ کو یہ فل ویزیبل ہوگی جیسی اس میں سائز کام کرتا جاؤں گا اوپیسٹی کا ہنڈریٹ سے میں نیچے لے کے آنگا تو یہ اس کا ویزیبلٹی تھوڑی لو ہوتی جائے گی جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں گے ابھی اس کو میں نے کام کیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ غائب ہوتا جا رہا ہے جب میں زیرو پہ کروں گا تو بیلکل نظر نہیں آئے گا باہر رکھوں گا تو پھر تھوڑا بہت ہے چمس کیونکہ وہ بلیک تھا ابھی اس کو تھوڑا تھوڑا بڑھاتے ہیں دیکھتے ہیں ویزیبلٹا جا رہا ہے جہاں پہ ہم اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں وہی پہ ہم اس کو رکھ سکتے ہیں اوپیسٹی میں دوستو اوپیسٹی کو میں آپ کو استعمال پہ بتا دوں اوپیسٹی ایسی جگہ پہ جرود ہوتا ہے کہ ابھی ایک ویڈیو ہے تو وہاں پہ آپ کوئی ایسا ورڈ چوز کر رہے ہیں جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ سنٹر میں بھی ہو یا کسی سائیڈ میں بھی ہو اور وہ ہمارے ویڈیو کو بھی زیادہ افیکٹ نہ کریں جیسے کہ آپ نے بہت سارے چینلز پہ دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ برڈز ایسے ہوتے ہیں جو کہ لائٹ میں ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہلکے ہلکے نظر آ رہے ہوتے ہیں چھوٹے نہیں کہہ سکتے ہلکے ہلکے کہہ سکتے ہیں ہلکے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ابھی اپیسٹی اپلائی ہوتی ہے ابھی یہاں پہ بھی یہی چیز ہے اس کو ہم جہاں پہ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں میں اس کو یہاں پہ رکھ رہا ہوں روٹیٹ روٹیٹ میں اس کا انگل ہوتا ہے کہ کس انگل پہ ہم اس کو گھمانا چاہ رہے ہیں اس کو زیرو پہ بھی کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز روٹیٹ میں ہم کسی بھی چیز کو روٹیٹ کر سکتے ہیں مثال کے دور میں اس کو میں لاک کھل داتا ہوں ابھی سرکل پہ آجاتے ہیں سوری سرکل تو نہیں ہوگا ٹیکسٹ نہیں ہوتے گا باقی مطلب جو چیزیں پکس بغیرہ ان کی اپنی روٹیٹنگ ہے وہ 3D روٹیٹ وغیرہ ہے سوری میں تھوڑا بھولیا تھا ماسک ماسک کو اگر میں آن کر دیتا ہوں تو یہ کیا ہوگا یہ بھی آپ دیکھ لیں اس کو ایک بار میں باہر رکھ لیتا ہوں جی دیکھ رہیں ماسک میں یہ ایک لائن ہے جس کو میں جہاں پہ لے کر جاؤں گا تو یہ اس کو اس کو کور کرتی جائے گی یہ دیکھیں موسیقا 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 اوٹ میں یہ آؤٹ اگر ادھر جائے گا یہ ادھر ہے یہ یہاں پہ ہو جائے گا اس کا ماس بھی دے سکتے ہیں یہ سٹائلش تھوڑا بن جائے گا یہ دیکھنے یہ بھی کس طرح نظر آ رہے ہیں اس کم پھر ڈیسیبل کر لیں تو یہ سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ فونٹ فونٹ میں یہ فونٹ ہوتے ہیں فونٹ سٹائلز سب سے نارمل فونٹ جو ہے مطلب یہ جو ہیں ابھی ایزی ریگولر آرگا جو بھی آپ کو اچھا لگے وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ مائی فونٹ بھی ہیں جو آپ نے خود ہی انیبل کرنے ہوتے ہیں یہاں پہ میں نے اپنے زیادہ پہلے رکھے تھے لیکن پھر میرے ڈیلیٹ ہو گیا میرا موبائل ریسٹور ہو گیا تھا تو ابھی یہاں پہ میں یہ رکھ لیتا ہوں جو بھی سٹائل آپ سیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہی کر سکتے ہیں سٹائلز میں آپ بولڈ کر سکتے ہیں اٹیلیک کر سکتے ہیں بولڈ ہو گیا اٹیلیک ہو گیا انڈر لائن ہو گیا اس کے بعد کرس کرس میں آپ اس کو ایک کرس دے سکتے ہیں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر جیسے بھی آپ دینا چاہیں کرس کو زیادہ تر وہاں پہ ہوتا ہے جب آپ نے ٹیکسٹ کسی سرکل کی سائیڈ میں کرنا ہوتا ہے اور اس کو ایک سٹائلز کے ساتھ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ کلزز ہوتے ہیں ان میں اس کو ڈیسیبل کر دیتا ہوں بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ کلر بھی آپ دے سکتے ہیں اور ایک چیز میں آپ کو یہاں سے بتا دوں کہ اگر آپ نے ٹیکسٹر اپلائی کرنا ہے تو آپ بیک گراؤنڈ بعد میں دیں اگر آپ نے پہلے بیک گراؤنڈ لگا دی اور بعد میں ٹیکسٹر اپلائی کیا تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا پھر جو کلر آپ لگائیں گے وہی سارا شو ہوگا وہاں پھر وہاں پھر بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ پھر فیل ہی ہو جاتا ہے اس لئے بیک گراؤنڈ ہمیشہ بعد میں لگائیں جو بھی بیک گراؤنڈ آپ دینا چاہتے ہیں میرا بیک گراؤنڈ یہاں بھی کوئی بھی ایڈجسٹ نہیں ہو رہا اس لئے نہیں دینا چاہ رہا میں الائن الائن میں آپ اس کو کہیں گے کہ یہ آپ کے لیفٹ سائیڈ سے ٹیکسٹ آئے سینٹر میں آئے یا پھر رائٹ سے آئے یہ زیادہ ترطاب ہوتا ہے جب آپ کا ٹیکسٹ زیادہ ہوتا ہے تھوڑا پھر آپ کو یہ صحیح ہوتا ہے سپیسنگ یہ سب سے پہلے لیٹف سپیسنگ ہے یہ آپ یہاں سے بڑھا سکتے ہیں ایک لیٹر کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کے بعد ورڈ سپیسنگ ہے ورڈ سپیسنگ آپ کی کتنی ہونی چاہیے اس پر سے آپ ایک اپلائی کر سکتے ہیں لیٹر یا پھر ورڈ میں اس وقت لیٹر پہ اپلائی کر رہا ہوں اکی کر دیں گے اس کے بعد لائن سپیسنگ تو لائن سپیسنگ کا بھی میں آپ کو اس طرح بتاتا ہوں جب اس کو میں کلوز کریں گا تو یہ پیڈنگ میری ابھی زیادہ ہوئی ہے میں ایک بار پیڈنگ میں جاتا ہوں سنٹرلائز کر دیتا ہوں سنٹرلائز کر دیتا ہوں اب اس کی میں لائن سپیسنگ کروں گا کہ ایک لائن کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے یہ بھی میں یہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتا ہوں اس کے بعد یہ سٹروک ہے سٹروک ویڈھ یہ آپ کتنا دینا چاہ رہے ہیں یہ چیز کلر بھی دے دیتے ہیں سٹروک میں کہ سٹروک میں آپ کو کلر کتنا ہونا چاہیے گریڈینٹ سٹروک گریڈینٹ جو ہے یہ بھی ایک سٹائلش بنانے کے لئے ہوتا ہے شیڈو اوپیسٹی گلر ریڈیس یہ آپ جو بھی بڑھانا چاہ رہے ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ انر شیڈو بلر ریڈیس یہ بھی تمام سیٹنگز ہیں جو بھی آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں میں ان کو نہیں کرنا چاہ رہا ایم بہت پہلے سے کر دیا اس کے بعد پروسپیکٹیو 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 کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم اس کو انیبل کریں گے پروسپیکٹیو ایک اینگل ہے جو آپ کسی بھی سائٹ پہ دے سکتے ہیں اس ٹیکسٹ میں تو اس میں ابھی اگر اس کو میں اس نیچے والے کونر سے ڈاؤن کورنر سے پکڑوں گا تو میں اس کو یہاں پہ کھینچ رہا ہوں یہاں پہ کھینچو وہاں پہ کھینچو وہاں پہ کھینچو مطلب جیسے بھی اس کو میں کھینچوں گا تو یہ وہاں پہ 3 ڈی ٹیکسٹ کی شیل میں جائے گا جہاں پہ میں اس کو لگانا چاہ رہا ہوں جیسی میں اس کو بنانا چاہ رہا ہوں کچھ بھی یہاں سے آپ کر سکتے ہیں 3 ڈی روٹیٹ 3 ڈی روٹیٹ میں یہ ایکس ایکسز اینگل ہے ایکس ایکسز میں یہ کس طرح گھومے گا یہ وای ایکسز میں ہے آپ اس کو کس طرح گھومانا چاہ رہے ہیں جہاں پہ بھی آپ اس کو رکھنا چاہ رہے ہیں 3 ڈی ٹیکسٹ اینیبل 3 ڈی ٹیکسٹ میں کیا ہوگا 3 ڈی ٹیکسٹ میں یہ اس کی شیپ جو ہے ٹیکسٹ کی وہ 3 ڈی بن جائے گی پرسپیکٹیف اور ابلیگ دو آپشن ہیں جو ابھی آپ دینے چاہ رہے ہیں سب سے پہلے یہ ڈیپس کی ایڈیسمنٹ ہے کتنی آپ ڈیپسٹ لگانا چاہ رہے ہیں ڈیپسٹ ایک قسم کی شیڈو کا آپ کہہ سکتے ہیں جو اس کے ٹیکسٹ کے ساتھ شو ہوتی ہے جتنی بھی آپ بڑھانا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد پرسپیکٹیف میں ہم اس کی ڈیپسٹ دیکھتے ہیں یہ نیچے کی طرف جاتی ہے یہ کیونکہ یہ آل ریڈی میرا 3 ڈی لگا ہوئے تو اس وجہ سے یہ 3 ڈی روٹیٹ اگر اس کے میں سیٹ کروں گا تو ابھی یہ سیٹ ہوگا ابھی آپ دیکھیں یہ ڈیپس میں کس طرح جائے گا اب یہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے ابلیگ میں اس طرف جا رہا ہے جیسے ہی آپ ایڈجسٹ کریں گے اور ابھی اس کو اگر میں روٹیٹ کروں گا اس کا ڈارکن ہے روٹیشن یہ ابلیگ اینگل کی روٹیشن ہے یہ یہ لائٹ اینگل ہے یہ نیچے وہی پس والی سیٹنگ آبھی ہے اس کے اپنی جیسے وہاں پہ ایمبوس تھا یہاں پہ 3 ڈی ٹیکسٹ کا ایمبوس کہہ لیں جو ابھی یہاں پہ آپ سیٹ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں یہ زیڈ روٹیشن میں یہ سرکل روٹیشن ہوتی ہے جس طرح بھی آپ روٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈیفٹ کو میں زیرو کر دیتا ہوں اس کو میں نورمل پہ لے کے آ رہا ہوں زیڈ کو میں زیرو پہ لے کے آ رہا ہوں اوکے کر دیں گے تو یہ اس میں اپلائی ہو جاتا ہے اب یہ شو کیوں نہیں ہوا کیونکہ میں نے کچھ بھی خاص اپلائی نہیں کیا وہ ڈیپٹی بیسی کر دیتی جو ابھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں اپری سمجھ کے لیے میں تھوڑا سا اس میں ڈال دیتا ہوں لائٹ لائٹ سا ریفلیکشن ریفلیکشن میں ایک اس کا سایا سمجھ لیں نام سے بھی ظاہر ہے اس کا سایا کہ یہ کتنا ورڈیکلی آف سیٹ جائے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے سایا شور ہے اگر اس کو مبائر کروں گا تو یہ صحیح شور ہوگا کیونکہ نیچے کلر بلیک ہے جس سے وہ کم شور ہے اس کے بعد 3 ڈی روٹیٹ یہ تو آپ نے دیکھی لیا ہے 3 ڈی شیڈو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیڈو بڑھ رہی ہے اس کی اپیسٹی بلر ریڈیوز ایکسپینڈ بائی جو بھی آپ سیٹ کرنا چاہے اس کے بعد یہ کلر ہے اس کا شیڈو کا جو بھی آپ لگانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ لگانا چاہتے ہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو تو یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے پروجیکٹ پہ کہ آپ کس ٹائپ کا پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو جس ٹائپ کا آپ کا پروجیکٹ ہوگا تو اس حساب سے آپ کا یہ شیڈو اگر آپ تمام 3 ڈی ٹیکسٹ وغیرہ سب کچھ لگے گا اسی طرح سے اپلائے ہوگا تو ٹیکسٹ کو آج ہم ختم کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم مثال کے دور پر اگر ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہے تو اس کو یہاں پہ کر کے ان دونوں کو مرش کر دیں گے پھر سیو کر دیں گے اس آپشن پہ آکے سیو ہوتا ہے سیو اس پروجیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ کام روک کے اپنا کام بعد میں کرنا چاہتے ہیں سیو اس پروجیکٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو ماں کے بعد میں شروع کر لیں گے اور سیو اس امیج اگر ہم یہاں پہ ہی ختم کرنا ہے یہ ہو گیا تو اگر ویڈیو اچھے لئے ہو تو لائک کر دیں کومٹ کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور میری رزانہ نیو اپ ڈیٹ دیکھتے رہے ہیں مہربانی